بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ کھلا ہوا ہے الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے روٹا ہوا کھیل جو ہے وہ واپس آ چکا ہے پاکستان میں پاکستان میں کرکٹ جو ہے وہ بحال ہو رہی ہے گو کہ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ کوئی کومنٹ دینا اس وقت میرے لیے بڑی نامناسب سے بات ہوگی کہ جہاں آپ کو سیکیورٹی تھریٹ جتنے زیادہ ہوں وہاں پر جو ہے انٹرنیشنل کرکٹرز کا آنا یا جو ہے پلیئرز کا کھیلنا کتنا مناسب رہے گا ایک لوگوں کا جمع ہونا کیسا رہے گا اس پر تو میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گی بٹ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ کل جس طرح لوگوں کا حجوم جمع تھا جس طرح لوگوں میں جذبہ دیکھا گیا جس طرح لوگوں میں کھیل کے لیے محبت دیکھی گئی جس طرح لوگ پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کو سپورٹس کو واپس لانا چاہتے ہیں ان کے اس جذبے نے اور انشاءاللہ پانچ مارچ جب اس کذافی سٹیڈیا میں چھکے چوکے لگائے جائیں گے تو یقینا یہ تمام جذبات یہ دہشتگردوں کے جو ان کے مزائم ہیں ان کو ضرور پستہ کر دیں گے اور ان کے جتنے بھی ازائم ہیں ان کو یہ پاکستانیوں کے جذبے ہیں وہ خاک میں ملا دیں گے یہ تو حق بات ہے کہ پاکستانی عوام جید گئی اور جو دہشتگرد ہیں وہ اس جذبے کے بعد ہار چکے ہیں گو کہ یہ بھی دعا ہے کہ مچ خیریت سے ہو جائے اور سب کچھ اچھا رہے اور جو خواہش ہے کہ چیزیں بہتر طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھ سکے سو ٹکٹس آج بھی مل رہے ہیں اور لوگ بڑے پریشان ہیں لیکن میں بھی آپ سب کے لئے وش کرتی ہوں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ وہاں پر انٹری مل سکے ٹکٹس مل سکے سو آج بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ ہے کل بھی جو ہے وہ کروڑوں روپے کے جو ہے وہ ٹکٹس سیل ہوئے اب آج کا بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے سو آل دا بیسٹ ان تمام لوگوں کو کے لیے جو سٹیڈیم میں بات کر جو ہے وہ میچ دیکھنا چاہتے ہیں بسے میری بھی خواہشہ لیٹسی دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں جو ہے وہ ہو پاتی ہیں سو جناب آج کا پروگرام جو ہے اس کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں اور آج کے پروگرام میں جناب ہونے کے حوالہ ہے جب ہم سپورٹس کی بات کرتے ہیں جب ہم انٹرٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں جب میں اپنے ملک پاکستان کی بات کرتی ہوں تو یہ وہ ملک ہے جہاں پر تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی زیادہ ہے ینگ سرز کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور یہ یوتھ پر مشتمل ایک ایسا ملک ہے جہاں پر وسائل موجود نہیں اور اگر جو وسائل موجود ہیں بھی تو ان کو پروپر طریقے سے جو ہے وہ یوٹلائز جو ہے وہ نہیں کیا جاتا ہاؤسپٹلز ہیں تو وہاں پر لائٹ نہیں ہے افتتا کر دیا جاتا ہے فیتے کاٹ دیا جاتے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بغیر بجلی کے جو ہے آپ اس ہسپتال جیسی جگہ کو جو ہے وہ کیسے چلائیں گے گیس نہیں ہے اور اس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں آپ خود سوچیں بجلی اور گیس کے بغیر کوئی ایک جگہ کوئی ایک گھر میں رہنا مشکل ہے تو آپ ایک ہسپتال کا کس طرح جو ہے وہ کونسیپ لے سکتے ہیں تو چیزیں بڑی مشکل کر کے جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں لیکن جب آج کا پروگرام آپ دیکھیں گے تو کچھ خاص چیزیں آپ سمجھ سکیں گے جب ہم بچوں کے مستقبل کی بات کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ یوت پر مشتمل ہے تو اس یوت کو ایک بہتر محول دینے کے لیے اسے اچھی صحت دینے کے لیے ہمیں ایک ایسا نظام بھی رائج کرنا ہوگا چاہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہو یا وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو کیونکہ یہ دو ایسے سٹرونگ پلر ہیں جو آپ کی آنے والی نسل کو آپ کے بچے کو ایک مضبوط مستقبل دیتے ہیں صحت اچھی ہوگی نرشونوما اچھی ہوگی اچھی تربیت ہوگی تو ایک جب بچہ پراکٹیکل لائف کی طرف بڑھے گا تو وہ ایک بہتر دیسویجن لے سکے گا وہ اپنے ملک کے لیے اپنی فیملی کے لیے اور اپنے لیے جو ہے وہ کچھ بہتر کر سکے گا لیکن جب ہم ہیلتھ سیکٹر کی بات کرتے ہیں ایجوکیشن پر بھی ضرور بات کریں گے لیکن جب ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو آپ یہاں دیکھیں میں بہت اگر اس کو پیچھے لے جاؤں اس معاملے کو کہ پاکستان میں اگر ہیلتھ سیکٹر کی بات کی جائے تو کتنی خواتین ایسی ہیں جو بچے کو ڈیلیور کرنے کے دوران ہی اس دنیا سے چلی جاتی ہیں ان کی صحت کا کیا سٹانڈرڈ ہے اس پر ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے ماں کو جب وہ کنصیف کرتی ہیں انہیں اپنے اس نو مہینے کے پیریٹ میں اپنا خیال کیسے رکھنا ہے کس طرح جو ہے انہوں نے پراپر جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے تمام ٹریٹمنٹس کروانے ہیں لیڈی ڈاکٹرز موجود نہیں ہم تو بڑے شہروں میں بیٹھے ہیں لیکن یقیناً موٹے دیکھنے والے جو ہیں وہ گاؤں میں بھی دہاتوں میں بھی جہاں پر بھی اس وقت نیوز دیکھا جا رہا ہے کیونکہ یہ پروگرام صرف شہروں کے لیے نہیں ہر اس شخص کے لیے ہے جو وقت کی سکرین کو دیکھ رہا ہوتا ہے گھروں میں بچوں کی ڈیلیوری کر لی جاتی ہے میٹرنیٹی ہومز موجود نہیں لیڈی ڈاکٹرز موجود نہیں اور اس طرح کے کیسز خراب ہو جاتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو ڈیڈ ہوتے ہیں یا جو خواتین ہیں وہ بچوں کو ڈیلیور کرتے ہوئے اس دنیا سے چلی جاتی ہیں ایک بہت بڑا ریشو ہے ایسے بچوں کا جو اس دنیا میں جب آتے ہیں تو وہ زندگی کے ساتھ یہاں اس دنیا میں نہیں پہنچتے ان چیزوں کے پیچھے اگر دیکھا جائے کہ محرکات کیا ہیں وجوحات کیا ہیں ریزنز کیا ہیں تو آپ کو کچھ چند رب کی مرضی ہے رب کے فیصلے ہیں رب جسے چاہے زندگی بخشے لیکن ایک انسان کے اپنے بھی کچھ جو ہے وہ precautionary measures ہوتے ہیں کچھ standard ہوتے ہیں جو وہ بناتا ہے جن کو follow کرتے ہوئے آپ بہتر طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو پرشو کر پاتے ہیں لیکن اگر آپ پاکستان میں ہیلتھ سیکٹر کی بات دیکھیں تو انتہائی جو ہے وہ بری حالت ہے مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ آخری سانسے لے رہا ہے اس وقت ہمیں اپنے ہیلتھ سیکٹر کو بھی جو ہے وہ ایک emergency نافذ کر دینے کی ضرورت ہے کہ ہیلتھ کے issues جو ہیں ان پر کام کیا جائے اور خاص طور پر جو بچوں کے معاملات ہیں انہیں ہمیں جو ہے وہ بہتر طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا ابھی آپ کچھ دیر میں میرے پاس کچھ مہمان ایسے آ رہے ہیں جو آپ کے سامنے اس طرح کی چیزیں رکھیں گے جن کو سن کے آپ کو بھی لگے کہا اچھا ایسا نہیں ہے مجھے تو لگتا تھا ایسا ہوگا مجھے ابھی بتایا گیا کہ ہمارے پاس یہاں پر بچوں کے جو ہے وہ ICUs موجود ہی نہیں ہیں جو intensive care units ہوتے ہیں جہاں پر اللہ نہ کرے کہ اگر آپ کے بچے کی infant کی بات کروں میں جو newborn babies ہوتے ہیں اگر ان کی condition خراب ہو جائیں اللہ نہ کرے ان کو اس طرح کی incubators ہیں جہاں پر بچوں کو رکھا جاتا ہے اور وہاں پر بھی ہم نے ایسے cases دیکھے کہ ان کیو بیٹرز میں بچوں کو رکھا گیا اور بچے اس میں ہی جل گئے اور استغفر اللہ آپ سوچیں کیا حال ہوگا اس ماں کا کہ جب اس کو پتا چلا ہوگا کہ یہاں پر health care standard ایسے ہے کہ اس نے اپنے بچے کو ڈاکٹر کو دیا ہے ان کیو بیٹر میں رکھنے کے لیے اور پتا چلتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اب موجود ہی نہیں ہے وہ جل گیا ہے یہ میں آپ کو کوئی کہانی نہیں سنا رہی یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں کہ یہ اس شہر کی کہانی ہے اور یہاں پر اس بڑے شہر میں جو ہے اس طرح کے cases جو ہیں وہ health sector کے حوالے سے ریپورٹ ہوئے ہیں صرف یہ ایک بچے کے ساتھ نہیں یہ اسی ایک ادارے میں دو تین بچوں کے ساتھ اس طرح کے same cases ریپورٹ ہوئے کہ وہ incubators میں جو ہے وہ اس طرح کی situation ہے کہ بچوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے آئی سیوز بچوں کے لیے موجود نہیں ہے جو انکیو بیٹرز ہیں اس پہ بھی سرہ کی condition ہے گو کے بڑے اچھے ہاسپٹلز ہیں جو ان کو ڈیل کر رہے ہیں تو میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ اچھا میں اس طرف تو کبھی سوچ ہی نہیں گئی یا میں نے سوچ آپ سمجھتے ہی نہیں ہے اس چیز کو کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے تو آج میں ان تمام جو اہدے دار ہیں جو ادارے کام کر رہے ہیں ہل سیکٹر کے حوالے سے ان سے میں درخواست بھی کروں گی اور میں ان سے یہ بھی کہوں گی کہ دیکھیں بچے روئے وہ تو سب کے سانچ ہوتے ہیں یہ رب کی ایک ایسی خوبصورت کرییشن ہے کہ جب آپ انہیں دیکھتے ہیں چاہے آپ کے اپنے ہیں یا دوسروں کے ہیں جب آپ پیارے بچوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کے چیروں پر ایک دم سے مسکراہت آ جاتی ہے آپ کھلنے لگ جاتے ہیں سو ان بچوں کو ایک اچھی زندگی دینے کے لیے ان کی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کو صحت بند رکھنے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں آپ اگر پرپر طریقے سے مینج کر لیں گے تو ہم اپنے بچوں کو اچھی بہتر زندگی دے سکیں گے پاکستان کی اگر میں ماں کا ذکر کروں تو بڑی بہادرمائیں ہیں انہوں نے اپنے بیٹوں کو سرحدوں پر حفاظت کرنے کے لیے بھیجا ہے اور دعائیں بھی کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے لیکن وہ بچے جب شہید ہو کر اس ماں کے سامنے وہ خبر رکھی جاتی ہے تو وہ اس دل کے ساتھ جو یقیناً اپنی اولاد کے لیے دھڑکتا ہے اور ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے لیکن وہ ماں جو ہے اس شہادت کو قبول بھی کرتی ہے اور اس پر شکر بھی کرتی ہے وہیں میرے ملک میں ایسی ماں بھی موجود ہیں جنہوں نے صبح تیار کر کے بہت پیار سے محبت سے یہ پوچھ کے بیٹا جب تم سکول سے آوگے تو تم کیا کھاؤگے میں تمہارے لیے کیا پکا کے رکھوں محبت سے نوالوں سے اپنے ہاتھوں سے نوالے وہ ناشتے میں اپنے بچوں کو کھلائیں ہوں گے تیار کر کے سکول بھیجا ہوگا اور جب وہ آرمی پبلک سکول میں وہ دھماکے ہوئے ہوں گے وہ فائرنگ ہوئی ہوگی اور جب اس ماں کو قبر ملی ہوگی اور وہ مناظر آپ نے بھی دیکھے ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم نے ماں کو بغیر چپل کے بغیر چادروں کے اپنے گھروں سے بھاگتے ہوئے دیکھا بلکتے ہوئے دیکھا اپنے بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے دیکھا کہ کہیں میرا بچہ جو ہے وہ چلو زخمی ہو گیا ہو لیکن وہ زندہ ہو اس طرح کی بھی خواہشیں جو ہیں اس وقت ماں کے دلوں سے نکلی ہوں گی دعائیں نکلی ہوں گی کہ سانس لیتا ہوا بچہ جو ہے وہ ان کی نظروں کے سامنے آئے لیکن اتنی بہادر ہے اس ملکی ماں اس طرح کی سیچویشنز ہم نے ہماری ماں نے یہاں پر دیکھی ہیں کتنے بچوں کی شہادت ہم نے آرمی پبلک سکول میں دیکھی پھر اس کے بعد لہور میں ایک حادثہ ہوا جو پاک میں حادثہ ہوا تھا اس میں بھی کئی بچے جو ہے وہ شہید ہو گئے دہشتگرد اپنی تمام تر کوششیں کر رہے ہیں جس میں وہ سوفٹ ٹارگٹ کرتے ہیں بچوں کو جو ہے وہ اپنی دہشتگردی کا اپنے ازائم کا نشانہ بناتے ہیں وہ ان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے آپ لوگ ان سے لڑ رہے ہیں وہ آپ کے بچوں کو ہٹ کرتے ہیں وہ عورتوں کو ہٹ کرتے ہیں وہ بزرگوں کو نہیں چھوڑتے ان کو اس چیز کی تمیز ہی نہیں ہے کہ اگر آپ نے جنگ کرنی ہے تو آپ اس کے کچھ پروٹوکولز ہیں کچھ طریقہ ایکار ہیں وہ تو دہشتگرد ہیں کسی اچھے کی امید ہی نہیں رکھ سکتے لیکن وہ لوگ جو اس ملک کی بہتری کے لئے کام کرنے ہیں وہ لوگ جن کو اس طرح کے اختیار حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لئے چاہے ہیلتھ سیکٹر ہو چاہے ایڈوکیشن سیکٹر ہو اس میں کام کر سکتے ہیں ان سے تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے ہیں وہ ہمارے پیارے ہیں وہ ہمارے لئے کچھ ایسا غلط نہیں کریں گے کہ جس سے ہماری جو پاکستان کی مائیں ہیں جو دکھی مائیں ہیں ان کے غم میں جو ہے وہ اضافہ ہو بلکہ آپ لوگ کچھ ایسا کام کیجئے کہ وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ جنہوں نے اپنے بچوں کو کھو دیا ہے ان کے زخموں پر کچھ مرہم رکھا جا سکے آج میرے پروگرام کا جو پورا موٹو ہے یا میرے پروگرام کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح دہشتگردی کا شکار ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہر شخص کے دل کی اس وقت یہی آواز ہے ہم اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے بچے اس کی قیمت دیں تو یہ تو بہت نامناسب سی بات ہوگی تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اس حوالے سے بہت سارا کام کر رہے ہیں ہیلتھ کی جو میں بات کر رہی تھی ہیلتھ کے جو پروٹوکول ہیں ان کو فالو نہیں کیا جا رہا اس کا کوئی سٹانڈرڈ موجود نہیں ہے اس کی بنا پر جب بچوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہ بڑی شرمندگی کی بات ہے آپ دیکھیں اگر ہم سندھ کی یہ بات کر لیتے ہیں کراچی میں اس وقت ہم موجود ہیں کراچی سے آپ تھوڑا سا آگے جائیں آپ کو تھٹا اور اس طرح کے علاقے ملتے ہیں اور وہاں پر آپ بچوں کی کنڈشن دیکھیں وہاں پر تو کہت سالی ہو جاتی ہے پانی نہیں ملتا ہسپٹلز کا برا حال ہے اسی طرح پنجاب کے بھی اگر آپ دیکھیں جو دنہی علاقے ہیں جو بڑے شہروں سے ملحے کا جتنی آبادیاں ہیں وہاں پر کوئی سٹانڈرڈ جو ہے وہ مینٹین نہیں کیا جاتا بچوں کی صحت کے حوالے سے اگر آپ ایک روشن مستقبل جو ہم ہمیشہ خواہش کرتے ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہمارا مستقبل بڑا روشن ہے جو انشاءاللہ ضرور ہوگا لیکن اس مستقبل کو روشن رکھنے کے لئے ہمیں بھی کچھ میجرز لینے ہیں میرے دل کی تو خواہش یہ ہے کہ ایک لیول ہو ہیلتھ کا اور اس میں ہیلتھ کچھ عرصے تک سب کے لئے فری کر دی جائے اور ایڈوکیشن کا بھی ایک نظام وہ نافذ کیا جائے اور وہ ہر شخص کے لئے ہو جب آپ ایک صحت مند معاشرہ اور ایک پڑھا لکھا معاشرہ تشکیل کریں گے تو آپ سوچیں کہ آنے والے کچھ سالوں بعد پاکستان کتنی بہتر جگہ پر اور وہ موجود ہوگا یہ کچھ سیفٹی میجرز ہیں کچھ پریکوشنری میجرز ہیں جو حکومت کو لینے پڑیں گے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے وہ کونسی بات کریں لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن ایڈوڈ نو کیسا کیوں ہے کہ اس پر عمل درامہ وہ نہیں کیا جاتا بچوں کی صحت ایک سب سے امپورٹنٹ میجر ہے جس پر اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کو آنے والے دنوں میں بہت سارے مسائل سامنا کرنا پڑے گا اور جب ہم بچوں کی صحت کی بات کریں تو ایک ایسی کیمپین جو اس وقت کچھ عرصے پہلے شروع ہوئی اور میرے ہی پروگرام میں جو ہے جب وہ شروع ہو رہی تھی کیمپین تو اس حوالے سے ہم نے ایک پوری ٹیم یہاں پر آپ کے لئے بٹھائی تھی اور بات کی تھی کہ جو پولیو کے ڈرابس ہیں وہ آپ نے اپنے بچے کو لازمی پلانے ہیں کوئی کچھ بھی کہتا رہے آپ کا بچہ اگر معذور ہوگا تو سب سے زیادہ تکلیف آپ کو ہوگی دو قطرے آپ کے بچے کو معذوری سے بچا سکتے ہیں ایک بریک لوں گی انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کروں گی سلام پاکستان سلام پاکستان آزین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک پر جانے سے پہلے میں بات کر رہی تھی کہ جہاں ان ماہوں نے اپنے بچوں کو دہشتگردی کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھا ہے وہ مائم فخر کرتی ہیں جو اپنے بچوں کو سرحدوں پر بھیجتی ہیں ع원ے شہادت کا جام پیتے ہیں اور وہیں ان ماہوں کا میں کیا کہوں جو صحت ناملنے کی وجہ سے ہیلٹھ فیسلیٹیز ناملنے کی وجہ سے اپنے بچوں کو جواہے وہ گودوں میں لے کر آتے ہیں باپ made لے کر آتی ہیں وہ بچے جو ہے وہ صحت کی فیسلیٹیپ نہ لیں کے وجہ سے جو ہے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ ماہیں کس بات پر فخر کریں گی وہ کس چیز کا رونا رویں گی وہ کونسی ایسی چیز ہوگی جس پہ بہت سبر شکر کریں گی دہشتگردوں کا تو کام ہے دشمنی کرنا لیکن یہ جو ہیلس سیکٹر کے لوگ ہیں جب یہ فیسلیٹیز پروائید نہیں کر رہے تو یہ بھی تو دشمنی کر رہے ہیں ہماری نسل کے ساتھ تو کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جن کی کمی ہے ان کو ہم آج کوشش کریں گے پوائنٹ آؤٹ کرنے کی اور میں کھلے دل کے ساتھ اس بات کی خواہش کرتی ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے بعد وہ لوگ جو اس حوالے سے کچھ کام کر سکتے ہیں وہ اس پر روشنی نظر ضرور ڈالیں گے اگر رب نے آپ کو توفیق دی ہوگی تو میرے ساتھ جو آج پینل موجود ہے وہ بچوں کی ہیلس فیسلیٹیز کے حوالے سے بہت کام کریں کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ یہ سیفٹی میجرز گیاں یہ یہ پریکوشنز لے لی جائیں تو پاکستان میں ہم یہ جو شرع ہے بچوں کی امباد کی اس کو کم کر سکتے ہیں اس کو بہتر کر سکتے ہیں ڈاکٹر آتف موجود ہے اسلام علیکم آپ کو ویلکم کریں گے ڈاکٹر فرا ناز ہیں اور ہم آئے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیلہ اسلام علیکم آپ تینوں کو ویلکم کرتی ہوں ڈاکٹر آتف کیا سٹانڈرڈ ہے ایک انٹرنیشنل سٹانڈرڈ کیا ہے بچوں کی صحت کا اور جو پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو ہم لوگ ادھر بچے مارے ہیں بلکل مارے ہیں ہم لوگ در بچے مارے ہیں بلکل مارے ہیں ہیلیز نہیں ملی دوا نہیں ملی اور جہاں کھوڑی بہت ملی ہیں ہائیجین بہت بری حالات تو جسکے دیکھ کے ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے ہمارے دوگ اور اسے صرف ایک میں آپ بتاؤں ہماری ہیں صرف نمونیا اور ڈیریا سے ہر سال لاکھ بچہ مرتے ہیں صرف نمونیا اور ڈیریا سے بچے پانچ سال ہر سال یہ چلتا ہوا رہا ہے ہم لوگ اسی پر باتیں کرتے ہیں سب سرطانم دیکھیں یہ ایک سیمپل بات ہے جو ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں یہ کام ہمارا ہے ہم اسی وقت پر بیٹھے ہیں یہ ہمارا فرض بند ہے ان کے لئے صحت کے لئے ضروری سیمپل بات ہے احساس بس پر بیماری جو ہر سال بچوں کے لئے اب آپ سامجھ سے بچوں کے لئے بچوں کے لئے آپ نے ہوتے ہیں بچوں کے لئے بچوں کو سکھا رہے ہیں آپ کے لئے بچوں کو سکھا رہے ہیں آپ کھانے کی لئے اچھوڑا اچھوڑا ہاتھ دو لیں آپ کا نکل جاتے ہیں کھولئے ہیں ان سے سب سے بیماریوں سے باسند دوسرا ہم دیتے ہیں دیتے ہیں جو جو لیتے ہیں اگر آپ کو پر موضوعہ فرمیت کو دے ہیں ہماری حکومت نے ہمیں مجھ sai نہیں کہنا جب سب سے بیش کر رہے ہیں شکر ہے نمونیے شکر ہے خلال حکومت نے خائمہ بیش آلات بھی خدارے کام نمونیے کی ویقسیں بھی آپ کو فری دیتے ہیں وہ بھی آپ کو خدمت میں ہوگ beat him اس سے معلومز بھی ہر سال ابنہوں سے پلیم اور داریا سے آپ کے بچے مرکے ہیں ان آخری سال جو یہ موجود ہے اور گاؤں دیخات میں بھی یہ موجود ہے ہفاتتیوں کے مراکز موجود ہے ہم لوگ ہر سنڈے ہمارے تیم ہر تاریخ فونڈیشن کے ساتھ گاہم کرتے ہیں ہم لوگ ایسی چلگوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ گاؤں دیخات میں جہاں پہنچ نہیں سکتے تو ہم نے وہ جگہ بنائی بھی وہاں پر جا کے لوگوں کو سمجھائیں کہ ان کی وہ انسان ہے تو پہتہ میں سمجھاتا ہوں کہ انسان ہو بھائی ایک پانی پڑھا ہے تو کتا اگھدا انسان سب اس میں پانی پی رہے ہیں شریف تھی آپ دیکھونے آپ کی آنسو نہیں ہو جائے تو ان کو پھر آپ کو سمجھاؤں ہیار ہاتھ دھونی ہوتے ہیں داعت میں بیسک چیزیں آپ کو بتا رہو تو کتنی بیماری ہوتے ہیں اگر آپ ہائیجین ہی پروپر کر لیں تو آپ بہت ساری چیزوں سے بت سکتے ہیں اچھا جس طرح ابھی ڈاکٹر بات کر رہے تھے اگر میں اس کو اور بات کو پیچھے لے جاؤں جب بھی میں سٹارٹ میں بھی ذکر کر رہی تھی بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے جو ایک ماں کا معاملہ ہے اس کی صحت کا معاملہ ہے ماں صحت مند ہوگی تو یقیناً آنے والا بچہ جو ہے وہ بھی ایک صحت مند زندگی گزارے گا تو آپ لوگ جب کیمپس کر رہے ہوتے ہیں یہ تو ہم بڑے شہروں کی بات کریں گاؤں کسبوں دہاتوں میں وہاں پہ عورت کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے جب وہ کنسیف کر لیتی ہے کیونکہ آنے والا بچہ تو ہمارا خون ہے لیکن اس کو ہمار پیٹ لیں وہ تو کسی اور کا خون ہے نا اس کو ہمارے خیال نہیں کرنا اس بارے میں کیا کہیں گے ملکل ابھی جتنے بھی ہم نے کیمپس کیا ہے ہم نے دیکھا کہ عورتوں کو تو عورتیں بھی کیا انسان بھی نہیں سمجھا جاتا ہے میں ایک نی باقی سرپرائز بھی ہوں سنتے ہیں لیکن جب آپ جا کے بہت کچھ دیکھتے ہیں اس کو فیس کرتے ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتے ہیں اور باقی تکلیف ہوتے ہیں کیوں کہ آپ اگر کنڈیشن دیکھیں ان کے اندر جان نہیں ہے وہ بات نہیں کر ستی مگر وہ پریگنل ہے وہ ماشین بنایا ہے وہ بچوں کے ان کے چھے چھے آٹھ اٹھ بچے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلکل ہم اس سے کوئی ہماری کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں اللہ تعالیٰ نے ہی یہ ایک نظام بنایا ہے جس روح نے آنا ہے وہ آنا ہے لیکن آپ خیال تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنا اب جو عورتیں خود بھی اپنی دشمن ہیں میں یہ بھی آپ کو بتا ہوں وہ خود بھی اپنی دشمن ہیں بلکل اپنا خیال نہیں کرتے ہیں اپنی ڈائیٹ کا خیال نہیں کرتے ہیں کسی چیز کا نہیں بلایڈ ان میں نہیں ہے کالشم ان میں نہیں ہے ان میں نہیں ہے ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم نے کھانا کیا ہے دودھ پینا ہے دودھ تو ہمارے گھر آنے سکتا سبز ہمارے گھر آنے سکتا کیوں نہیں آسکتی داؤ دہ ہاتھ میں یہ چیزیں حرام سے مل جاتی ہیں یہ سالی چیزیں ہم جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کارنیشن کی طرف سے جاتے ہیں اور جا کے وہاں پہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے یہ اپنا اندر کا سسٹم اندر کا سسٹم یہ سیٹ کرنا ہے صحیح لیکن آپ یہ دیکھیں جہاں عورت کو یہ سمجھا جائے کہ اگر اس کو پیر میں جوتی بھی ڈال دیں گے تو یہ ہمارے سر پر آ کر بیٹھ جائے گی اس معاشرے میں ایک عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو کیسے یہ تو یہ ایسی خوشی ہے نا جس میں جب آپ کے ساتھ کے لوگ آپ کو سیلیبریٹ کرتے تو یوں فیل گوڈ ایک ایک آپ کو انرڈی فیل ہوتی ہے اب آپ عورت کو عزت مان ہی نہیں دیں گے تو راکٹر ایلا تو وہ کیسے اپنی خود صحت کا خیال رکھتی رہے میں جناہ ہسپٹل میں جب کام کرتی تھی تو وہاں گائنی وارڈ میں کرتی تھی تو وہاں کی جو حالات ہیں تو اگر آپ بتائیں تو آنس انکل ہیں مطلب بلڈ دینے کے لئے اگر کسی سے کہہ دیا رہا تھا تو لگتا تھا کہ پتہ نہیں ہم نے کیا مان لیا ایسا لگتا تھا اس کا اپنا بچہ آ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ بلڈ دیا وہ اتنی بری کنڈیشن میں آ رہی ہیں پیشنٹ کہ بلکل ایک خون کا قطرہ نہیں ہے اور اگر کھانا پینا تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل مرنے والی کنڈیشن میں ہیں اور بلڈ مانگ لو تو سیوں کر کے سارے غائب ہوجاتے ہیں تو کوئی ملتا نہیں تھا جو بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں اور زہر زاہر سے بات ہے کہ بلڈ تو چاہیے ہوتا تھا تو بہت برے حالات ہیں ہمارے گائنی وارڈ میں جناہ اسپٹل میں کام کر گئے ہم نے بہت برے حالات دیکھے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ عورت کتنے ہی جائے بہت دکھر دائیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہماری مہتر سے جو فیمیل ہیں وہ سٹرونگ بھی بہت ہے اللہ تعالی نے ان کو جو صلاحیت دی بھی بلیف کریں کہ ہم دیکھتے تھے ہمارے سا جو ڈاکٹرز ڈیوٹی پہ ہوتی تھی تو اتنی مشکل ڈیوٹی پہ ہوتی تھی چھتے سے دیکھنے پھر وہ گھر جا کے گھر بھی سمالتی بچے بھی سمالتی تھی تو یہ اللہ تعالی نے بہت دی اچھا مانیجر بنایا ہے بہت عورت میں تو بہت رسپیکٹ کرتا ہوں ملٹی ٹیسٹ ہے میں مجھے یاد ہے جب میں گھر جاتا تھا میں تھکا ہوتا تھا میں جا کے سونا ہوتا تھا مجھے کام نہیں کرنا ہوتا تھا مجھے چاہ بھی مل جائے پانی مل جائے گھر برا میں ساتھ کولیس ڈاکٹر کو دیکھتا تھا گھر جا کے انہیں سارا کام کرنا رات کے جاگے میں پورے مریض دیکھ دیکھ صبح بچے بھی سمال لیں گھر کے کھانا بھی پکھانا ہے تو یہ چیزیں اللہ تعالی نے ان کو بہت قدرت دیا تو ہمیں ایک رسپیکٹ کرنی چاہیے جو بھی ہیں آگے ہر ایک سمجھنا چاہیے اگر ماں اچھی ہے پڑی لکھی ہے تو آپ کا گھر سمجھ سکتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے اور اس سے بہتر ہے کہ وہ صحت مند ہے جو آپ بات کرتے ہیں انٹی نیٹل چیک اپ سے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ بچہ ہم تو ریسیف کرتے ہیں ایک بات ہے ہم گائنی میں اگر چیک اپ ہی نہیں ہوں گے تو ہمیں تو وہ چیز ملے گی جو بلکل جیسا آپ بوئیں گے ویسا کٹیں گے اب چیک اپ ہی نہیں ہوتے ہیں پتہ ہی چلتا کہ ماں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کچھ بھی فالو پر پر صاند نہیں ہے گھر میں ڈیلیوریز ہو رہی ہے اب وہ بچہ ٹھیک ہے پہلے دور میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا اس وقت عورتے تھے اپنے بھی خوراک بھی مختلف تھی وہ پہور چیزیں کھاتی تھی اب تو ہر چیز آپ کو پاک مل رہی ہوتی ہے پہور چیزیں نہیں ہیں تو عورتوں میں بھی وہ والی strength نہیں ہے اب گھر میں اور پھر اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ بچہ وہ زندہ نہیں تھا بلکل یہ تو اپنے سب سے پہلے جو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنا خیال رکھیں وہ اگر صحیح ہے تو پھر پورا گھر صحیح ہے اگر وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے اپنے بھی صحت کا بہت بچوں کے ساتھ اپنے بھی صحت کا بہت بچوں کے ساتھ بچے اچھی بات ہیں لیکن اپنا بھی خیال نہیں بہت ضروری ہے کیونکہ آپ صحت من ہوگی تو گھر صحت نہ ہوگی اچھی جگہ پہ اپنا پلیز نام لکھوائیے یہ تو آپ دیکھیں میں پڑھ رہی ہوتا ہوں ہزار روپے میں تو میں کہتا ہوں کہ یہ کونسے ڈاکٹر ہوں گے یہ کیا چیزیں کرتے ہوں گے کیا ہائجین کا خیال ہوگا مجھ congestion ہم ہوجestوں میں کافی سے کچھ بارات کریں iox BUR مہنیٹیٹک żenia ہی ہمارے پاس بہت کم کم complètement مجھے 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 Originally چیزیں نام ملک جاوStudy مجھے میگر ہیں اپنی آبادی ہماری زیادہ ہو گئی ہے تو ہم لوگ پرابیٹ دی جائیں تو آپ کو نہیں ملے گا میں اتنی مشکل حالات ہیں پلس جو آپ کی بات یہی ہم لوگ گائنی میں سب سادہ جو آپ کے پروگرام بھی لاشٹین میں نے بتایا تھا کہ بھائی جو بھی فیمل پیگننٹ ہو اچھی جگہ پر جاکے گائنیکولوجز پر پا جاکے نام لکھنا ہے کیونکہ وہ پھر بہت ضروری ہے اور وہ دیکھیں گائنیکولوجز بھی ہے یہ معلوم ہم ضرور کریں اور دیکھیں بھی کہ وہاں پر جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کے بعد اس کی سہول گیاں ہے وہاں پر اوکسیجن ہے تو یہ پریائٹک ڈکٹر آکے دیکھیں گا نہیں دیکھیں گا کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بچے ہم نے دیکھیں کہ گائنی میں وہ چھوٹے چھوٹے جگہوں پر وہ سینٹر بنے ہیں وہ جب ہمارے پاس ایسے بچے آ رہے تھے آپ کھول کے دیکھ رہے تھے تو ایکسپائے کیونکہ جب کسی چیز کو اوکسیجن کی نیڈی ہے آپ نے اس کو اوکسیجن کی دیکھیں تو بچے ایکسپائے اور آپ نے اس کو باندیا کیونکہ بھیلنس ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ایسے لوگوں کو ہم نے پرگرام آپ کی طرح بھی میسیج دیتا ہوں جو گائنیک ایسے سٹڈپ بنے بھائی آپ ایک ایمبلنس بلا کی کم اس کا بچے کو بجبا رہے تھے ایمبلنس تو ابھیلے پہلے ہے ہر جگہ پہ آپ نے خالی بچے کو بٹھا کے بیٹھا کے بیٹھ دی اچھا یہ کتنا پیٹھول ہے اس عورت کے لیے جو ہے وہ بڑی فوجی عورت ہے ہمارے پورا آپ نائن مارک رہے تھے پورا ٹام کمپلیٹ کر کے ایک چیز کو کیا رہے تھے ایک انکیوبیٹر جو ہوتا ہے شیشے شیشے وہ انکیوبیٹر ہوتا ہے مصنوی سانس کی مشین کو وینٹلیٹر کہتے ہیں جس سے مصنوی سانس دی جاتی ہے ہمارے لوگوں کو یہاں پہ پاگل بنایا جاتا ہے کہ انکیوبیٹر میں بچے ہوتا ہے کہتے ہیں جی وینٹ پہ رکھا رہے تھے یہ دیکھا ہم کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے آپ آج کے ایک پڑی لکھی ماں ہے وہ ہر اپنے بارے میں پڑھ رہی ہوتی ہے کیا کس طرح سے چیزیں جو ہے وہ ڈیولاپ ہو رہی ہیں مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کیونکہ وہ ایک پڑھی لکھی ماں ہے اس کو پتہ ہے چیزوں کو کیسے کرنا ہے اور آگے وہ ڈاکٹر سے سوال کر سکتے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے میری ایک فرینڈ ہے وہ بھی یہاں سوال میں اس وقت وہ کر رہی ہے پریکٹس کر رہی ہے تو مجھے بتاتی ہے کہ ایسی ایسی عورتیں آتی ہیں جو کبھی گھروں سے باہر ہی نہیں کریں اور جب میں بھی اس کو ہاتھ لگاتی ہوں تو وہ گھبرا جاتی ہیں وہ ڈاکٹر سے بھی جو ہے وہ اتنی شائع ہوتی ہیں اور ان کو اس طرح گھروں میں رکھا جاتا ہے اور صرف جو ہے وہ ان کے خاندان کو بڑھا رہی ہوتی ہیں اور ان عورتوں کی زندگی میں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو باہر کی زندگی بھی اس وقت دکھائی جاتی ہے جب ڈیلیوری میں کوئی کامپلیکیشن ہو جائے ادروایس ان کو گھروں میں ہی رکھا جا رہا ہوتا ہے تو یہ ایک بڑے اور آپ جو انکیو بیٹر کی بات کر رہے تھے بڑھنا جب آپ اپنے بی بی کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو ساری تکلیف ہیں آپ بھول جاتے ہیں یہاں انکیو بیٹر میں میں نے ایسی کیسے بھی دیکھے کہ بچوں کو انکیو بیٹر میں رکھا وہ جل گئے آپ کو بتائے کراچی میں یہ کیس ریپورٹ ہوئی میں آپ بتاؤں میں تو کچھ 6-7 ساعت سے اس پر کام کر رہا ہوں اور بات ہی تھی کہ ہم لوگ تو یہ تھے کہ جہاں سے پڑے تھے تو ہمارے سارے دوست بہار چلے گئے میں ابھی باہر جا رہا تھا کیونکہ یہاں تو بہت بری حالات تھے جب میں رکھا میں نے یہ حالات دیکھنا آپ بھلیپ کریں ایسے سے حالات دیکھے کہ ماں ایک بچے کو ایمبو بیگنگ کر رہی ہے ایمبو بیگ جو سانس دیرے یہ پم کر رہی ہے کیونکہ بینٹ خالی نہیں ہے تو میں چوبیس گھنٹے بعد آگے دیکھوں رات میں تو دوبارہ وہ پم کر رہی ہے میں چالیس گھنٹے اور اس کو یہ ہے کہ کہ اگر اس کی آنگ بن ہو گئی تو بچہ مر گیا ہے جب ایسی چیزیں آپ دیکھیں اور یہ آپ بتا نہیں جل گئے میں نے دیکھیں کہ انکیوبیٹری نہیں ہے انکیوبیٹری آپ کو سمان کہاں سے آتا ہے یہ ڈاک سب ایک بریک کا کہاں جا رہا ہے میں بریک لے لیتا ہوں آج سب یہ شکر ہے کہ اس ہسپیٹل کو سیل کر دیا گیا اس کو بند کر دیا گیا تھا ایٹلیس اتنی شرم ہیا جو ہے وہ باقی ہے اور ایک بریک لیں گے اس پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہے سلام پاکستان ایک بار پھر سے ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم بات کریں بچوں کی صحت کے حوالے سے کیا سٹانڈرڈز ہیں کیا سیفٹی میجورز ہیں جو لیے جاتے ہیں اور اتنی خوفناک چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ذہن میں یاد آ رہی ہیں کہ ان کو بتاتے ہوئے بھی جو ہے کیونکہ سکرین جو ہے وہ ایک ایسا میڈیم ہے جو صرف پاکستان میں نہیں جب میں کوئی بات کہہ رہی ہوتی تو میں یہی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اچھا یہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں یہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں لیکن اگر ہم کہیں گے نہیں تو بھی نوکنگ نہیں ہوگی تو اس لئے کہنا بھی بہت ضروری ہے کچھ اور فیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے میں ضرور رکھوں گی لیکن ایک اور مہمان نے ہمیں جو ہمیں جو ماشاءاللہ سے بہت کام کر رہی ہیں یہ پوری ٹیم ہے جو بچوں کی ہلتھ کے حوالے سے کام کر رہی ہیں تاجور بیگ ہے اسلام علیکم کیسے ہیں خیریت سے آپ کو بھی بلکم کرتے ہیں سلام پاکستان میں ڈاکٹر شیلہ ہیں ڈاکٹر فرا ہیں اور ڈاکٹر آتف ہمارے ساتھ موڑود ہیں سو تاجور یہ بتائیے کہ جو ہم ابھی اس وقت رونا ہی رو رہے ہیں کہ نہ انکیوبیٹرز پروپر ہیں نہ آئی سیوز ہیں بچوں کی ہلتھ کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا جا رہا آپ کیا اس وقت حصہ ادا کر رہی ہیں کیا کردار ادا کر رہی ہیں ان چیزوں کو بہتر کرنے میں ابھی پیچھے بیٹھ کے آپ کی بات سن رہی تھی جہاں پہ آپ ستارے جو ہیں وہ اس بات کے اوپر بڑا فوکس کر رہے تھے کہ خواتین کو اچھے ہسپٹلز پر جا کے نام لکھوانا چاہیے ایک گانیکالج اس کے پاس جانا چاہیے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے یہ باتیں تو ہم کرتے رہتے ہیں اصل میں اس کے پیچھے جو روٹ کاؤز ہے وہ یہ کہ یہ بیچاری خواتین اگر اچھے ہسپٹلز تک پہنچے تو وہ پہنچے کس طرح سے یہ تو ہم شہر کی بات کرنا ہے نا ٹھیک ہے سٹی میں اگر جو خواتین ہوتی ہیں وہ بلیچ فاملیز میں ہوتی ہیں ان کو تو یہ فیسلیٹیز موجود ہوتی ہیں اسپیشلی خاص طور پر جیسے ہم اپنے انجیو کے پلاٹ فارم سے جن ایریاز کے اندر جاتے ہیں جو کہ ریموٹ ایریاز ہوتے ہیں یا رورل ایریاز ہوتے ہیں ادھر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں تو خواتین کو اتنی بھی فیسلیٹی موجود نہیں ہوتی کہ وہ ہسپٹل تک پہنچ بھی سکے بلکل ابھی اپنے ذکر کی ایسی عورتوں کا جو کبھی گھر سے ہی نہیں ہوتی ہیں پرگنین خواتین ہوتی ہیں ان کو تو وہاں پہ جانے کی فیسلیٹی نہیں لی جاتی کہ وہ جا کے کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا چیک اپ بھی کرا سکیں میڈ وائیفری کا جو سسٹم ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے جو اس کا دائی کہتے ہیں بسکلی تو وہ اتنا سٹرونگ ہے وہاں پہ کہ وہاں تو گھروں پہ آکے وہ جو ہے وہاں پہ دیلیف کر رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ فوراں ہی سے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح سے اپنی صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے اپنی صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے اپنی صحت کیا کونسیکونسز ہوں گے ایون سیزیرین تک جو ہے وہ گھروں پہ ہو رہے ہوتے ہیں سیزیرین تو ڈاکٹر کی کمائی کا ذریعہ ہے یہ بڑے کہتے ہیں کہ یہ نیا سلسلہ شروع ہے پہلے بھی بچے پیدا ہوتے تھے ابھی لوگ سیزیرین کرتے ہیں پیسے بنانے کے لئے یہ میں آپ لوگوں کو بڑی جنرل پاس بہتا رہی ہوں دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں یہ سب کچھ چیزیں تو ٹھیک ہیں آپ کہتے ہیں لیکن اس کے روٹ کاؤز پہ آپ جائیں گے یہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت ہے کانسلنگ کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے اپنے فارمیڈیشن کے لئے ہم جاتے ہیں وہاں پہ اویننس کیمپینز تو کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں ہیل سے ریلیٹر یا ہائیجین سے ریلیٹر یہ ساری چیزیں تو بتاتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی کانسلنگ کرنے والا نہیں ہے اور ان خواتین کے لئے ان کی فیمیلیز ہوتی ہیں ان کو بھی پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ بڑا مسکونسرٹ ہے کہ ڈاکٹر نے پیسر بنانے کا ذریعہ بنایا ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے گئے ہیں کہ اپنی ہیلتھ کے اوپر خرچ کرنے چاہتا ہوں کپڑے مہنگے سے مہنگے خریر لیں گے تیست کروائے گا مہنگے سے مہنگے کپڑے خریر لیں گے اور جگہوں پر خرچ کر لیں گے لیکن ہیلتھ کے اوپر خرچ کر لیں گے ہیلتھ کے اوپر جہاں کچھ ہوگا یہ مہنگا دوکٹر ہے دوہزار اوپر لیتا ہے اب بات یہ کہ وہ دوکٹر بھی ہے یا نہیں جو آپ بات کہہ رہی ہیں لیکن جو پروفیشنل دوکٹر ہے وہ آپ کو ریزن دے گا میں کوئی ریزن دوں گا آپ کو جو بھی میں کام کروں گا میں بخار کی دوا ہی لکھوں گا میں کہا آپ کو بخار ہے ٹائفورٹ ہے یہ ریزن ہے یہ میں پاس سکتا ہوں میں آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہوں سیزر اگر کسی کو کرنا ہوتا ہے وہ جسٹیفائی کر دیگا یہ ضرورت بن دے گی نہیں ہوتا ہے جسٹیفائی کر دیگا لیکن جسٹیفائی جہاں بند رہا ہوتا ہے وہاں آپ کو بتاتے کہ ضرورت ہے ہم لوگ کو ایک awareness ہونے چاہیے سیکنڈ میں جو میں اگر چھوٹے چھوٹی جگہوں پر سینڈر بنے ہوتے ہیں ان میں بہت سارے ڈاکٹرز بھی نہیں ہے میں آپ کو پتا ہوں ہر کوئی ڈاکٹر بن کے لیبکوٹ پین کے بیٹھ جاتا ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا ہم بات کریں کہ ایک تو ٹیررس سے بچے مر رہے ہیں نہیں ہی نا لوگ مر رہے ہیں ایسے ہمارے ہیں جو ایک کوئیک سسٹم ہے جس میں ڈاکٹرز ہی نہیں ہیں جو آپ میں میں بتا ہوں جو نیسیو کی آپ بات کریں اتنے سارے نیسیو ہیں تو وہ جا کے چیک کریں اگر ہم لوگ تو نیسیو ہے ہی نہیں وہ اس میں تو انہوں نے کباری سے سامان دھائی دا ہوتا ہے کباری سے نام کو بتا ہے کباری سے سامان خرید کے انہوں نے نیسیو بنایا ہے جو نام نیسیو جس کو نیسیو کا مطلب بھی نہیں پتا ہے اس میں وینٹ رکھے میں جو اللہ معاف کرے جو پتا نہیں کیا چیزیں مشین ایک رکھی بیئے بڑی پرانے زمانے کے جس میں بچے کے وینٹ رکھے ہیں تو ان کے جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہوں ان کے گھروں میں اپنے بچے نہیں ہوتا ان کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ اللہ نہ کرے کل کو میں نے ایسے بڑے لوگ دیکھے بڑے لوگ دیکھے جن کے بچے معذور نکل اور انہوں نے توبہ کیا بات میں جا کے بی شریف ملانا سمجھ کیونکہ مکہ فاتح عمل تو ہے نا بالکل ہے یہ لوگ اتنا سمجھاتا ہوں کہ بھئی آپ ایک انہوں نے بہت لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ایسی چیزیں نہ کرو تم دو بچے مار گئے بالکل اور ابھی ڈاکٹر فرار ان سے میں یہی بات کی تھی میں نے کہا ہو سکتا ہے ان کے سیس سوچوں سے وہ چیز نکل گئی ہو لیکن یہ چیز پہ ریپورٹ ہوئی کہ کراچی کے ایک بڑے سرکاری ہسپٹال میں سے بچے غائب ہونے لگ گئے لوگ پریشان کہ بھئی بچے غائب ہو رہے ہیں بچے کہاں جا رہے ہیں کوئی بچہ چور آ گیا یہ بھی ایک بار بیچ میں ہوا تک کہ عورتیں برکے میں بچے لے جاتی دی سی سی ٹی بی کیمراز تمہارے پاس لگے ہوتے ہیں کام وہ کرتے نہیں ہیں پھر پتا چلا کہ وہاں پر ایک گینگ ہے اور وہ گینگ کس کا ہے وہ کوئی لادلا گروپ یا کوئی کانا گروپ ایسا نہیں ہے وہ ایک بلیوں کا گروپ تھا ایک بلیوں کا گروپ تھا جو آ کے بچوں کو اٹھا کر لے جاتا تھا تو یہ سیفٹی میجور جائیں کہ بلیاں بھی آ رہی ہیں اور بچوں کو لے کے جا رہی ہیں اور سوچیں ان ماں کے ساتھ کیا گزرتی ہوگی آپ لوگوں نے یہ کیسے سنے ہوگے یہ سنے تھے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ظاہر ہے ہمارے ایک سسٹم پھورا سسٹم ہی خراب ہے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ پرائیوٹ چلے جاتے ہیں لیکن کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ہم یہاں بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جہاں ہم جاتے ہیں جن گاؤں میں ہم جاتے ہیں جو ہم نے ہم نے جو کہا لیں کہ ایک بیڑا اٹھا لیا ہے آتیب کے ساتھ مل کے ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے لوگوں کو سمجھانا ہے کب تک نہیں سنیں گے ہماری بات کب تک نہیں سمجھیں گے ان عورتوں کو ہم نے سمجھانا ہے جو اپنی خود دشمن بنی ہوئی ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم اس گھر کا خیال کرتے ہیں جس میں ہمیں رہنا ہے یعنی کہ سب سے پہلے ہم نے اس ماں کا خیال کرنا ہے صحیح اس ماں کا خیال جب تک نہیں ہوگا پھر اس کے بچے تو آلی بھی صحیح بعد میں ان کے پاس جاتے ہیں ہم نے کہا ہے اس کا خیال کرتے ہیں ہم نے جاتا ہے ہم جب تک نہیں ہوگا اس جب تک نہیں ہوگا میرے گھر میں ہوا ہے میرے بہن کی بیٹی کے ساتھ بھی ہم نے کہا ہے اس نے زیادہ گھر بھیج دیا تھا کہ نہیں ابھی tائم نہیں ہے ایک دیتھ ہوگی این دکٹرست ہے ہم سب سے ایسی جگہوں پہ ہے لیکن جب آپ پہلے سب نخلاق کریں بلیڈ پر شراب کا ہائی چلا ہے کیوں گھر میں تینشن اتنی دی جاتی ہے نہیں تو پھر یہاں پر ہمیں اجوگیٹ کرنے کے اس عورت سے زیادہ اس مرد کو ضرورت نہیں ہے جس کی وہ بیٹر ہاف ہوتی ہے جو اس کے لیے لائف کو بنا رہی ہوتی ہے اسی لیے کانسلنگ کی بات کر رہی تھی کہ صرف خواتین کو ضرورت نہیں ہے بسکلی پوری فاملی کانسلنگ کی بات ہے ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ جہاں جاں جا کے ہم اپنے اوئرنس کیمس کرتے ہیں جہاں پر میڈیکل کیمس لگاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسے وہاں پر دوائیوں کے تھو ان کو فیسلیٹیٹ نہ کریں یا ٹویٹمنٹ کے تھو نہ کریں بلکہ پہلے ان کو ایک اوئرنس سیشن دیں اور اسے وہ ان خواتین کو نہیں دیا جا رہا ہوتا بلکہ ان کے ساتھ جو ان کے شوار اجرات ہوتے ہیں ان کو بھی بٹھا کے ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو صحیح کا خیال کیسے رکھتے ہیں ان کی کھانے پینے کا خیال کیسے رکھتے ہیں ان کو گھر میں کس طرح سے فیسلیٹیٹ کرنا ہے لیکن but again the problem lies in the fact کہ ظاہر سی بات ہے ایک ساملی کی بات نہیں ہو رہی بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے ایک بڑا پرسنٹیج ایک بڑا ریشو ہے جو اس طرح کے ایریاز میں موجود ہے اور وہاں پر اگر بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو پھر تو آپ سوچ لیں اس عورت کا کیا حال ہوگا اگر اس نے بیٹا پیدا کر دیا پھر تو شاید اس کو تھوڑی سی عزت مل جائے گی اس طرح کے تو نامزالہ کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹھی ہیں جو آج وہ پاکستان کے معاشرے کی بات کری ہیں اور اس معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے بھی یہ بیٹیاں ہیں یہ کردار ادا کری ہوتے ہیں نہیں لیکن اس کو اپنے مائنڈ کی بات ہے آپ جوکراتو آپ کا کام ہے آپ کی بات زیادہ نہیں لیکن آپ ڈومنیٹ کریں آپ کو پورا ٹائم پیدا ہے نہیں اس میں میں آپ کو پتا ہوں صرف دیکھیں ایک فاؤوڈیشن کے کوئی سی عویرنس سیشن سے کرنے سے یا کسی ایک میڈیکل سکا کرنے سے سی بات نہیں بنتی اس میں بھی نید تو جوائن ہنس ٹوگیدر بہت سارے لوگوں کو آکے ملنا پڑے گا کچھ ایسے ہمارے پاس جواربن کے ادارے موجود ہیں جو کہ چاہے ان کے پاس اس طرح کی فیسلٹیز موجود ہیں صرف ڈاکٹر یا پیرامیڈکل ستاف کو ہونا ایسے لوگ موجود ہیں جو انہوں نے کہا کہ جوائن کرنا چاہے ہیں لوگ کیسے جوائن کریں گے آپ لوگوں کو کس طرح کی کیمپین کا حصہ بنیں گے ہمارا تو یہ اس میں فیس بک پیج بھی ہے کونٹیک نمبرز بھی ہیں ہمارے آپ کا فیس بک کا پیج کیا نام ہے اللہ تا فانڈیشن کے نام سے اللہ تا فانڈیشن باقی میں راتف منصور کے نام سے ہے فرا سب سے بیس پارٹی ہم نے ایک ایسی ٹیم منائی جس میں ہر طرح کے لوگ ہیں اس میں جیسے میں ڈاکٹر بھی ہوں فرا بھی ہیں اس میں ڈاکٹر شالہ بھی ہیں ڈاکٹر فرا تاجور بے ایک بزنس وہ ہیں ایسے ہماری اور مارننگ شو کی شیف پارا ہیں امیر آخیل ہیں تو ایسے اور بھی بزنس کمیٹی کے لوگ ہیں سارے کاشیف ملک ہیں اسکن کے دکٹر ارگانی کالیج دکٹر سگرہ ہیں تو ایسی بہت بڑی ٹیم ہیں ہماری جو دیفرنٹ دیفرنٹ لوگ ہیں ایک کمیٹی کے لوگ نہیں تو ہم لوگ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے ہم لوگ جب جاتے ہیں ایسے ایریاز میں تو وہاں پہ تو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں ہی نہیں ایمین کراچی میں نہیں تو ہم نے کہا یار میٹیکل کیم ہمارے چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ لیکن ہم لوگ ایک ایسیو جس میں آپ سمجھیں چلو کے دس منٹ زندگی میں اتنے زیادہ ضروری ہیں جب نیوبان بچہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ دس منٹ اس کو صحیح نہیں ملے بچہ ذہنی طور پر معذور ہو جاتا ہے باہر ہو جاتے میں بھی ساری زندگی کے معذور ہیں ساری ایسیو میں جگہ پوچھیں نہیں اور اچھے ہیں ہی نہیں جو بنے ہوئے اچھے جو ہیں وہ تو بہت ہی مہنگ ہیں وہ تو ایک افورڈ نہیں کر سکتا دو تی نیناب ہے ساری گورنٹ و ہسپنٹ میں آپ کو جگہ نہیں ملے ساری بیس لوگ لائن میں لگے ہوں گے اور جو یہ چھوٹے چھوٹے جگہوں کے بنے ہوئے جو اور آپ اگر ایبریج دیکھیں تو یہاں پر جو ایبریج ہے وہ چودہ ہزار روپے کا مارک ہے چودہ ہزار روپے ایک عام آدمی کی تنکھا ہے آپ سوچیں اس چودہ ہزار روپے میں اپنا گھر کیسے چلائے گا اور اگر یہ تمام کیسے آ جاتے ہیں تو وہ کیسے یہ تمام ایکسپنسے وہ ان کو بیئر کرے گا تو یہاں پر حکومت کے لیے وہ بہت سوالیں نشان ہیں اور یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم آپ کو کوئی نئی باتیں بتا رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ لوگ ہم سے بہتر جانتے ہیں لیکن جب نیت نہیں ہوتی تو پرکام نہیں ہوتا کمت سے ایک چیز تو میں کہوں گا جسیم صاحب نے بڑا چھا ایک اناؤنس کیا تھا کہ چھ ہزار ڈاکٹر کی اپوائنمنٹ کی تھی دنوں نے تیس پاس کیا تھا ہوگی اپوائنمنٹ اپوائنمنٹ نہیں ہوئی ہے تو سب سے زیادہ میرے بزار اچھا ہے میرے بزار اچھا ہے بارہ ہزار ڈاکٹر کی ضرورت ہے اس وقت سنے بارہ ہزار تو چھ ہزار ڈاکٹر بڑے خوش ہوئے تھے کیونکہ آپ کو ڈاکٹر ہی نہیں ملتے سب سے بری بات ہے کہ آپ کو ڈاکٹر ہی نہیں ملتے تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ جلو ڈاکٹر کی اپوائنمنٹ ہوگی ہسپتالوں میں ڈاکٹر آپ کو نظر آئیں گے آپ لوگوں کو بتا ہے کہ ان کے لئے نیا نظام آیا ہے وہ یہ کہ اب آپ لوگ کینڈلائٹ ڈنرز تو آپ لوگوں نے کی ہیں اب آپ لوگ کینڈلائٹ ہسپتالز بھی ران کریں گے کیونکہ جن کے فیتے کارٹے جا رہے ہیں جن ہسپتالوں کے بڑے دکھ کے ساتھ ان ہسپتالوں میں نہ بجلی ہے نہ گیس ہے لیکن ان کے فیتے کارٹ دی گئے ہیں آج ہے گی دس سال بیس سال بعد اس کا فیتہ کارٹ ہے گیا اب اگلے دس سالوں تک ہم بجلی کا بھی کام کریں گے پھر آگے آپ ہماری حکومت دوبارہ لائیں پھر ہم آپ کو گیس بھی دیں گے ایک بریک لے لوں بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے سلام پاکستان رہے ہیں